آج چیز ستمبر دو ہزار پندرہ کا دن ہے اور اگر ہم پچاس سال پیچھے جائے تو یہ دن آپ کو پیر کا دن انیس سو پینسٹھ کا دن ملے گا وہ عظیم الشان دن جس کو ہم نے سنری حروف سے لکھا ہے لیکن ہندستان والے جب اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بتائیں گے تو یہ بات سر جھکا کر بتانے پڑے گی کہ ایک رات ہم نے پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا یہ توے ہوا تھا کہ صبح کا ناشتہ پاکستان میں کریں گے لاہور کے ہوتلوں میں چاہے پھینگے لیکن وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ اس ملک کے جان نصار اس دھرتی کے سرحدوں کے رکھوالے پاک فوج کے جانباز ابھی تک زندہ ہے انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ مردوں کے پیٹ پر پڑا ہوا نوالہ ہے کہ آ گیا اور آ کے اٹھا کے کھا لیا نہیں نہیں ہم اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت جانتے ہیں ہم امن میں رہ کر بھی آنکھیں نکھاننا جانتے ہیں وہ اپنی غرور اور تقبر میں اپنی تاریخ بھول چکے تھے اپنے ہدھیار کو دیکھ کر مسلمانوں کی کارناموں کو بھول چکے تھے اندرس اور غرناکہ کی کندرات میں گمسان کی لڑائیاں بھول چکے تھے وہ محمد بن قاسم یہ سترہ سالہ نوجوان کے خلاف رجدائر کا ننگے پاؤں بھول چکے تھے کہاں گائے کے پجاری اور کہاں اللہ کے سامنے سر جھکانے والے حسبن اللہ و نعم الوکیل پر ایمان رکھنے والے یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے وہ یہ بھول چکے تھے کہ مسلمان مائے ابی محمد بن قاسم اور تاریخ بن زیاد جیسے بیٹے جن رہے ہیں تیرے بیٹے تیرے جن باز چلے آتے ہیں جناب والا ہار اور جیت میدان جنگ کا حصہ ہے لیکن میدان جنگ سے باگ جانا یہ جن بازوں کا کام نہیں ہے بھوکے پیٹ آنا اور بغیر ناشتے چلے جانا یہ افسوس کی بات ہے جناب والا اس ملک کی حفاظت ہمارا فرض ہے کیونکہ اس کو آزاد کرانی کے لئے ہمارے اقابر میں بہت قربانی دی ہے اس بات کا ثبوت دینے کے لئے میں آپ کو ڈیل سو سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب نے انگریز کے خلاف لڑنے کا فتحہ دیا اور لڑتے لڑتے گریفتار ہو گئے انگریز جرنل نے اس کو بلایا اور کہنے لگا تم نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے تو کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے مفتی صاحب فرمانے لے گے ہتھیار کے بغیر کون لڑ سکتا ہے اور پر اپنا ہاتھ جم میں ڈا کر تصویح نکالی فرمانے لے گے یہ میرا ہتھیار ہے انگریز پوچھنے لگا تم نے انگریز کے خلاف جو فتحہ دیا ہے اس فتحے کا انجام جانتے ہو مفتی صاحب نے اپنے کندے سے چھادر اٹھا کر انگریز جرنل کی موں پر ماری اور فرمانے لگے جانتا تھا اس فتحے کا انجام اسے دیوبن سے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں جنابی والا انگریز کو بھگانے والے ہمارے مسلمان تھے گائے کے پجاریوں کو ہندوستان مفت میں ملا ہے وہ کیا جانے آزادی کی قدر کو اس بات کی گواہی دینے کے لئے میں ایک انگریز کمانڈر جرنل تھامسن سے پوچھتا ہوں جو اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈیا میں لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو باسٹ تک پانچ سال کے عرصے میں ہم نے ستر ہزار لوگوں کو موت کی سزا دی تھی ہم نے چودہ سو علماء کو ہندوستان کے درختوں کے ساتھ لٹکھایا تھا مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوکت علی جہور کی بہن کو لے کر چوک کے اندر ننگا کر کے ان کی سینے کو کھاٹ جیتا جناد والا اتنی قربانی کے بعد اتنی قربانی سے آزاد کر کر بھلا کوئی اس ملک کی حفاظت سے غافل رہتا